آغا صاحب یہ تو چند صاحب نے بڑا بہت بڑا انکشاف کی ہے کہ پچیس سے تیس لوگ ہیں پچیس تو ایسے ہیں جو کہ بلکل تیار بیٹھے ہیں آپ کے پاس کیا اطلاع تصر اور واقعی کوئی ٹیلی فون کال نہیں آرہی میرے خیر میں اس سے زیادہ ہیں یہ تین گروپ ہیں جی پنجاب کے اندر تین گروپ ہیں اور تین گروپ جو ہیں وہ اپنے اپنے نمبرز کلیم کرتے ہیں اور میں نے ایک دن یہ کہا تھا کہ اگر ان کے آدھے آدھے کر کے بھی جمع کریں تو وہ فورٹی ٹو بنتے ہیں جو ان کے کلیم ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں ان کو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ شاید آدھا زیادہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کے فورٹی ٹو بنتے ہیں چاند صاحب تو ظاہر ہے ان کے ساتھ رہے ہیں تو یہ زیادہ ان کی پارٹی کی اندر کی بات ان کے علم میں ہوگی لیکن ہم جو چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں اور ایک علائی ہونے کے ناتے ہمارے پاس ان کے بیشتر لوگ میرے سیکٹریٹ میں مسلم ڈی خوز کے اندر ان کے میمبران آکے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب چودری صاحب کو کہیں یہ میرا فلانا کام کروا دے یعنی یہ حالت ہے یعنی اپنی کارڈینیشن کی ہماری جماعتوں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہماری پارٹی کے اندر ایک ڈیکروم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی شنوائی ہوتی ہے عزت ہے وزاداری ہے بار بار لوگوں کو سنا جاتا ہے احترام کیا جاتا ہے عزت دی جاتی ہے عام ورکر کو بھی یعنی چودری آج آپ نے دیکھا بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص بھی چودری چھجاعت حسین صاحب بیمار ہیں ورکر بھی آج میرے سامنے لوگوں کو آکے ان کو مل رہے تھے برکل ایسا یہ ہے میں جی خود آج گئی ہوئی تھی تو دروازے کھل گئی ہوئی برکل صحیح بار ہے حالانکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہوئی ہے کہ آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے چودری صاحب غصہ کرتے ہیں میں ہاتھ کیوں نہ ملائوں یہ کیا بات ہوئی ایک آدمی پتہ نہیں کہاں سے آیا اس کے ساتھ میں ہاتھ بھی نہ ملائوں ایسا ہی ہے یعنی یہ رویہ جو ہے یہ پارٹیوں کے اندر لیڈرشپ کا ہوتا ہے لیکن اس لیڈرشپ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وزراء جو ہیں وہ بھی اگر ان سے علیتگی میں بات کرو تو وہ ہمارے سینٹ میں آگے وزراء بیٹھتے ہیں ہمارے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کس جو آج پس گئے ہیں تو یہ حالت تو ہم نے دیکھی ہے یہ بہرہ الگ ہے ہم نے ان کے ساتھ غزارہ کیا ہے وہ ہماری کمیٹمنٹ ہماری لیڈرشپ کی ایک عادت ہے بری ہے اچھی ہے تو ابھی دوبارہ آگے کرنا پڑ گیا آگا صاحب اگر دوبارہ چودری صاحب کو وزہ داری ہے نہیں خان صاحب چلے گئے تو وزہ دار تو وہ ہیں تو دوبارہ نہ کمیٹمنٹ کرنی پڑ جائے خان صاحب سے دیکھیں آج تک تو ہم اتحادی ہیں جب تک کہ ہماری لیڈرشپ یہ فیصلہ سنا نہیں دیتی کہ ہم نے ان سے علیتگی اختیار کر لی ہے اس وقت تک کو ہم پی ٹی اے کے اتحادی ہیں اور حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کومن رسپونسیبیلٹی بھی ہر اچھے اور برے ایکٹ کی ذمہ داری بھی ہمارے پہ آئید ہوتی ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جو تین ساڑھے تین سال سے ان کو اپنی ریزرویشنز پیش کرتے رہے ہیں باواد بلند کرتے رہے ہیں اور وہی وجہ بنی ہے کہ آج ان کے اوپر یہ وقت آیا ہے کہ انہوں نے مشاورت بھی نہیں کی جو ہمارے ساتھ سب سے پہلا ایگریمنٹ کا حصہ تھا نہ انہوں نے کوئی پولیسی بناتے وقت ہماری انپورٹ شامل کی یہ بھی ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ تھا اور پھر اس کے بعد ڈے ٹو ڈے مشاورت جو ہم کہتے رہے لیکن انہوں نے نہیں کی ہم نے ان کو کہا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے انہوں نے تصویم نہیں کیا یہ تو بین القومی معاملہ ہے ہم نے کہا کہ کرپشن کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے میں تھا جس نے سب سے پہلے کہا میں نے کہا تھا کہ جو پانچ ہزار روپے والا کام تھا اس کے اب پچاس ہزار روپے جو ہے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں اور لوگ دینے پہ مجبور ہیں وہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران حان کا اتصاب کا نعرہ اتنا نیچے پینٹریٹ کیا ہے کہ اس کے روب اور دبدبے سے وہ رشوت خوروں نے ریٹ بڑھا دی ہے بلکہ اب یہ ظاہر ہے آپ حکومت کا حصہ رہتے ہوئی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے اور پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس وقت لیکن